بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہود و نصارہ اور صحابی ہیں ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا ان کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں عجر ہے اور ان پر کوئی خوف و حض نہیں ہوگا اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا تھا اور ہم نے تم پر تور کو بلند کیا ہم نے تمہیں جو دیا ہے تو رات اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہیں اس کو یاد کرو تاکہ تم پرحزگار بن جاؤ پھر تم لوگ اس میساق سے پھر گئے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اور تم اپنے میں سے ان لوگوں کو بخوبی جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ ہم نے ان کے مسخ ہونے کے واقعے کو سامنے والوں ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرحزگاروں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں گائے زبا کرنے کا حکم دے رہا ہے اس ان کا انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مزاگ کرتے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں اور کافروں میں بن جاؤں انہوں نے کہا تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو موسیٰ نے کہا بے شک خدا فرما رہا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑی ہو اور نہ ہی بچیا ہو وہ درمیانی عمر کی ہو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تم اس پر عمل کرو انہوں نے کہا تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ میں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو اور اس کا رنگ خوب گہرا ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا مانگیں وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو کیونکہ ایسی تو بہت سی گائے ہیں اور خدا نے چاہا تو ہم اس کا پتہ چلا لیں گے موسیٰ نے کہا بے شک خدا کہہ رہا ہے کہ وہ گائے صدھائی ہوئی نہ ہو اور نہ تو وہ حل جوتتی ہو اور نہ ہی کھیت کو پانی پلاتی ہو اور ایسی صاف ستری ہو کہ اس میں کوئی داہ دھبا نہ ہو ان لوگوں نے کہا اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا ہے پھر انہوں نے گائے زباہ کی حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس کے قاتل کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے جبکہ خدا اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتا تھا جسے تم چھپا رہے تھے بس ہم نے کہا کہ گائے کا ٹکڑا لے کر اس کی لاش پر مارو خدا اس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھر کی معنی سخت ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہرے پوٹتی ہیں کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے مسلمانوں کیا تم یہ توقع کرتے ہو کہ وہ یہودی بھی تمہاری طرح سے ایمان لائیں گے حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو خدا کا کلام سنتا تھا اور اسے اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا تھا اور وہ خوب جانتے تھے اور جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان قبول کر چکے ہیں اور جب ان میں بعض بعض کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو خدا نے تم پر ظاہر کیے اس طرح سے مسلمان تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لائیں گے کیا تمہیں عقل نہیں ہے تو کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے اور ان میں انپڑھوں کا ایک گروہ ہے جنہیں اپنے مطلب کی باتوں کے علاوہ کتاب خدا کا کچھ بھی علم نہیں ہے اور وہ فقط خیالی باتیں بنایا کرتے ہیں وائے ہون لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اس سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر سکیں بس افسوس ہے ان کے ہاتھوں کی لکھائی پر اور افسوس ہے ان کی اسی کمائی پر جسے وہ کما رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ چند دنوں سے بڑھ کر ہمیں دوزر کی آگ چھو نہیں سکے گی اور جو ایمان لائیں اور نیک عمل کیے وہ اہل جنت ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہل لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں سے اچھا سلوک کرو گے اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور نماز پابندی سے ادا کرو اور زکاة ادا کرو پھر چند افراد کے علاوہ تم اس مہائدے سے پھر گئے اور تم تو بس مو پھیرنے والے لوگ ہو اور ہم نے تم سے اہل لیا ہے کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو وطن سے جلا وطن نہ کرو گے پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو لیکن اس کے بعد تم اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے ایک گروہ کو شہروں سے جلا وطن کرنے لگے اور تم گناہ اور سرکشی سے ان پر غلبہ حاصل کرنے لگے حالانکہ اگر تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو تم فدیہ دے کر اسے آزاد کراتے ہو جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے تو اس کے علاوہ اور کیا سزا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں رسوا ہوں اور آخرت کے دن انہیں سخت ترین عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے ایوز دنیاوی زندگی خریدی ہے ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد رسولوں کو مسلسل روانہ کیا اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح مؤجزات اتا کیے اور ہم نے روح القدس سے ان کی تعاید قرائی لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہش کے خلاف پیغام لے کر آتا تو تم تقبر کرتے تھے اور تم نے رسولوں کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے آ چکے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی ہے یہ بہت کم ایمان لائیں گے اور جب ان کے خدا کی طرف سے وہ کتاب آئی جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جبکہ وہ اس سے قبل قافروں کے خلاف اسی کے ذریعے سے فتح طلب کیا کرتے اور جب ان کے پاس وہ چیز آئی جسے وہ پہچانتے تھے تو وہ اس کے آتے ہی اس کے منکر بن گئے کافروں پر خدا کی لانت ہے ان لوگوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ سرکشی کرتے ہوئے خدا کی نازل کردہ چیزوں کا انکار کرنے لگے انہیں صرف اس بات سے زد ہے کہ خدا اپنے فضل و کرم سے اپنے جس بندے پر چاہے نازل کر دیتا ہے یہ غضب بالائے غضب لے کر پلٹے اور ان کے لئے رسوہ کن عذاب ہے